بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ کیسا چل رہا ہے سب کیسا رہا آج کا دن کیسا رہا آج کا روزہ جلدی سے بتائیں سلام علیکم مہم کیسے ہیں آپ تمام لوگ جو لوگ میری سٹریم پر آگئے ہیں پہلے تو سٹریم کو لائک کریں اور اسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں سالچی بھٹی اسلام علیکم والیکم اسلام زاہد گھان اسلام علیکم والیکم اسلام ہرا اسلام علیکم والیکم اسلام جن لوگوں نے سلام کیا تمام لوگوں کو والیکم اسلام سید محمد علی السلام علیکم و علیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہو اللہ کا کرم ہے آپ سنائے آپ کیسے ہیں آگے میر لکھتے ہیں بھائی جی گندے سوچ کو کیسے ختم کروں اور میں زیادہ پانی بھی استعمال کر رہا ہوں کرتا ہوں واش روم میر بھائی پہلے تو ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں اور گندے خیالوں کو ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ شادی کریں آپ کا شادی کرنا بڑا ضروری ہے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جو آپ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے جو باڈی کی نیڈ ہے جب تک آپ اس نیڈ دونی پوری کریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں خیال آئیں گے باقی ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ساجید بجیٹ لکھتے ہیں کب سے ویٹ کر رہی ہوں کب سے ویٹ کر رہی ہیں میں دس بجے آن لائن آتا ہوں آج تو پر جلدی آگے ہو ورنہ میں تو سارے دس بجے ہو جاتے ہیں سارے دس بجے ہو جاتے ہیں آج کی جو لائی پر لائی ہو جائے گی میر مائرہ لکھتے ہیں ہائی زاہد خان لکھتے ہیں میں انڈیا سے ہوں مجھے پریونٹ کوچنگ چاہیے زاہد خان لکھتے ہیں میں ہماری کوچنگ آن اویلیبل ہے ڈیو ٹو ہمارے جو ہیں آپ انڈیا سے پیسے پاکستان نہیں بجوا سکتے فیس ٹرانسپر نہیں کر سکتے ہماری بہت بڑی آڈینس انڈیا سے ہے ہماری کوشش ہے کہ جلدی جلد ہم کچھ ایسا کر سکیں جسے ہم انڈیا کو کوچ کر سکیں باقی ویڈیوز کو لائک کرسے دوسرے تک ضرور شیئر کریں آمیر اسلام لکھتے ہیں کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں میں فیٹو کر رہا میں ساتھ پاک کا آپ سنائیں آپ کیسے ہیں ایم عبداللہ لکھتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میر مائرہ لکھتی ہیں پلیز سوشل انزائیٹی پہ کچھ بتائیں کچھ میں ویڈیوز جو ہیں مجھ سے روز جو پوچھی جاتی ہیں میں نے وہ ویڈیوز کی ہیں میں یہاں جو ہے وہ کر دیتا ہوں آپ کو یہ ویڈیوز آپ نے لازمین چیک کرنی ہے یہ میں نے ریلیٹیڈ ایک سیکنڈ میں نے ریلیٹیڈ ویڈیوز یہاں سے کئی کوپیز یہ کچھ دس پناہ ویڈیوز ہیں یہ جائیں گی ایسے اور یہ جائے گا کمنٹ میں ٹھیک ہے یہ میں نے ریلیٹیڈ میں کر دی ہیں یہ آپ لازمین چیک کریں یہ کافی زیادہ ویڈیوز ہیں جو میں پن کر رہا ہوں اور اس میں آپ کو کافی ویڈیوز مل جائیں گی بیسیکل یہ جو پانک اٹیک کا مسئلہ ہے یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے یہ ٹائم لیتے ہیں یہ چیزیں بٹ آپ کو کسی بھی چیز کو ڈیل کرنے کے لیے obviously you need time آپ کو ویڈیو مل گئی ہے سوشل فیئر پہ جو بنی ہے سوشل انزائیٹی پہ بنی ہے اس کو اور سے دیکھیں سمجھیں اور بھی ویڈیوز کو دیکھیں سمجھیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں آج کا ہمارا کیا ٹاپک رکھیں آج کا ٹاپک پینک اٹیک پہ رکھ لیتے ہیں پینک اٹیک اب مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ کو پہلی بار پینک اٹیک کب آیا اور اس دن آپ کو کیسا محسوس ہوا آپ کو پینک اٹیک کہ آپ کو کیا سمٹمز آئے ہم سمٹمز کو ٹیلی کریں گے اور دن ان میں جو کومن سمٹمز ہوں گے پھر ان پہ بات کریں گے آپ کو پہلی بار پینک اٹیک کب آیا اچھا میر بھئی لکھتے ہیں بھائی بہت برا سوچ آتا ہے کہ ہر کسی کے بارے میں جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں گے تو آپ کو بہت زیادہ سوچیں گے برا سوچیں گے تو بری سوچیں گے اچھا سوچیں گے تو اچھی سوچیں گے بیٹریز دس کے جس کے بارے میں جو جیسی بری سوچ آ رہی ہے آپ اس کے ساتھ ڈر نہ جوڑے ہم سب انسان ہیں ہم سب کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں آتی ہیں خیال آتی ہیں ریلیکس رہیں خود کو نورمل رکھیں اور ان ساری چیزوں کو سمجھ جائیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نورمل ہیں یہ آپ کی زندگی کیا حصہ ہیں اور جس چیز کے ساتھ آپ بہت زیادہ ڈر جوڑ جائیں گے وہ چیز آپ کو ڈر آئے گی سو بیٹر ہے یہ کہ جس کے بارے میں برا آتا خیال اس کے بارے میں اچھا سوچیں انشاءاللہ وہ سوچ آپ کی اچھی ہو جائے گی سردار بھائی لکھتے ہیں سردار اماد لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم و السلام کامران بھائی اچھا کامران بھائی میں اوور تھنکنگ کے بعد بہت کمزور ہو گیا ہوں اچھا اب ہڈیاں نکل آئی ہیں خود کو دیکھ کے بہت پریشان ہو جاتا ہوں انزائٹی ہوتی ہے میں کیا کروں میں بہت کمزور ہوں پہلی چیز تو یہ کہ اپنی ڈائیٹ پہ کام کریں لیکن اس سے بہت زیادہ ضروری چیز یہ کہ جو ہیں جیسے ہیں اس پہ پریشان نہیں ہو آپ کی پریشانی ہے آپ کو مزید کمزور کرے گی آپ کو طاقتورد نہیں کرے گی طاقتورد لفظ میں نے ورد یوز کیا اس کی ریزن ہے کہ بہت سے لوگ اگر پنجابی میں آپ دیکھے تو وہ کہیں میں طاقتورد ہونا چاہتا ہوں تو آپ طاقتورد ہونے کی سوچ کو کوشش مطلب ذہن سے نکال دیں کوشش کریں ریگولرلی بیسیس پہ ایکسسائز کریں ڈائیٹ اچھی کریں پروٹینز کی انٹیک کریں انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے باقی آپ جتنے زیادہ ڈپریس ہوں گے ڈپریشن میں انسان کا وزن کم ہوتا ہے انزائٹی میں انسان کا وزن کم ہوتا ہے اپنی انزائٹی پہ اپنی ڈپریشن پہ کام کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کوکو لکھتے ہیں کیا سات سال برانی انزائٹی اور فیر ختم ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اور یقیناً ہو سکتا ہے بس آپ یقین سے چلیں ہماری ویڈیوز کو دیکھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا شہبور امان لکھتے ہیں سلام سر جی والیکم سلام زیب بھائی کیسے ہیں آپ چودری صاحب لکھتے ہیں شکریہ سر آپ ہمیں ٹائم دیتا ہے شکریہ آپ کا کہ آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں میر مائرہ لکھتی ہیں سوشل انزائٹی پلیز سر دیکھیں پینک اٹیک میں سوشل انزائٹی بھی کبر ہو جائے گی کہ پینک اٹیک ہونے کی بہت سے ریزنز ہو سکتی ہیں آپ کو پینک اٹیک ہوا اس کی وجہ سے آپ نے کسی جگہ پہ جانا بند کر دیا یا کسی جگہ پہ آپ گئے وہاں جا کے آپ کو پینک اٹیک ہوا تو اس لئے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو پہلی بار پینک اٹیک کب ہوا اور کیسا ہوا اس ٹائم آپ نے کیسا محسوس کیا وہ آپ ذرا بتائیں انشاءاللہ اس پہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں باقی ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں کوکو بھائی لکھتے ہیں اب تو ٹھیک ہو گیا ہوں اب تو ٹھیک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے سے بہتر سے بہترین کریں ہر چیزوں کو بہترین کریں ہرم احمود اگین لکھتی ہیں کامران بھائی کل سے جب سے آپ نے سمجھایا مجھے میں نے عمل کرنے کی بہت کوشش کی لیکن بھائی سر پہ بہت بہت محسوس ہو رہا ہے جیسے نین میں بہت برڈن بہت سوچیں اور سمجھ نہیں آ رہی کیا سوچوں مینز ایک چیز ٹک ہوئی ہے دیکھیں آپ پہلی تو چیز یہ کہ اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ چلیں میں نے تھوڑا سا سمجھایا تو آپ نے عمل تو شروع کیا اور اس عمل سے تھوڑی چیز چینجز بھی تو آئی ہوں گی آپ اس چینجز کو نہیں دیکھ رہی ہوں گی آپ اس بہتری کو نہیں دیکھ رہی ہوں گی آپ سے فون چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گی جو چیزیں ابھی بہتر نہیں ہو رہی چیزیں ٹائم لیتی ہیں وقت لیتا ہے آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ نے ان پرابلمز کو ڈیویلپ کرنے میں کتنا عرصہ لگایا ہوگا بہت عرصہ لگا ہوگا میں بھی جب اس پرابلم میں تھا میں یہی سوچتا تھا یہ کیا بتتمیزی ہے وقت اب ایک ہفتہ بلکل ٹھیک رہتا ہوں اگلے ہفتے پھر وہ ہی آ جاتا ہے میں تو نہیں ٹھیک ہو سکتا میں نے اس پر ایک ہیلنگ سائن پر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ آپ کیوں کیسے پتا چلے گا کہ آپ بہتری پہ جا رہے ہیں تو اس میں میں نے ایک چیز کلیر کی تھی کہ جب آپ کا کچھ وقت اچھا رہے اور کچھ وقت برا رہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ بہتری کی طرف ہیں اور پھر جس چیز پہ آپ فاکس کریں گے وہ چیز آپ کا زیادہ ہو جائے گا اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میرا تو برا وقت زیادہ ہے تو آپ کو برا وقت زیادہ محسوس ہوگا اور وقت برا جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ یہ سوچیں گے اور بار بار سوچیں گے اور بار بار خود کو کہیں گے کہ نہیں میرا تو اچھا وقت زیادہ ہو رہا ہے میرا تو وقت بہتری کی طرف زیادہ جا رہا ہے تو آپ بہتری کی طرف زیادہ جانا شروع ہو جائیں گے بس آپ نے نوٹیس کرنا ہے اور ان چیزوں کو کم از کم آپ نے کچھ ٹائم دینا ہے کچھ ٹائم دیں گے آپ تو آپ کی یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گے ایک سیکنڈ میں اسی کم کرتا اچھا جی ککو لیکھتے ہیں یہ بتا رہے ہیں جس کو فیر ہو گیا ہے وہ سائکیٹرک کا کیس ہوتا ہے کس نے کہہ دیا آپ کو ضروری تو نہیں کہ آپ کسی سائکیٹریسٹ کیس ہی اس کو سمجھ لیں آپ یہ بھی تو سمجھتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں میری بہت بڑی گلتی ہے میری گلتی میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس میں آپ کی روٹین کی خرابی بھی ہو سکتے ہیں اس میں آپ کی ڈائیٹ کی خرابی بھی ہو سکتی ہے آپ کے پیٹرنز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں مطلب آپ ایک دم اپروچ یہ نہ رکھیں کہ مجھے میڈیسنز کی طرف جانا ہے فرسٹ اپروچ کے آپ کی یہ ہونے چاہیے کہ مجھے خود سے کوشش کرنی ہے خود سے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ بہت سے مسئلہ مسائل حل ہو جائیں گے اور اس کے لیے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں آپ پہلے خود سے کوشش کے لیے آپ جو ہے اپنی سائیکولوجی کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں اپنی روٹین کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں مختلف انلپی ٹکنیک کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں بہت سے چیزیں آپ تو یوٹیوب پہ بہت عام ہیں ہماری ویڈیوز بہت زیادہ ہیں بہت کچھ ہیں ان ٹاپکس پہ بس آپ کبر کرنا چاہیں اس سے پہلے آپ اپنا مائنڈ پریپیر کر لیں کہ مجھے خود کو کرنا ہے اور ویڈاوٹ میڈیسن کرنا ہے تو آپ کر لیں گے انشاءاللہ آپ کر لیں گے ای بیلیو کہ آپ کر لیں گے بہت نیڈ فرس کی یور بیلیو سسٹم بہت کچھ ویڈیوز کی لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہم جتنے لوگ کی مدد کر سکے ہم ضرور کریں چوزیز آپ لکھتے ہیں سر نہیں آیا آج تک اللہ کا شکر ہے مطبع اچھی بات ہے آپ کو دیت جو ہے وہ پینک اٹیک نہیں آیا اسی مقتل لکھتے ہیں دیت فو بیا میں کمزوری کیوں ہوتی ہے میرے بھائی دیت فو بیا ہو کوئی بھی انزائیٹی ہو کچھ بھی ہو جب انزائیٹی ٹریگر ہوگی تو آپ کا پیڈ ڈسٹرپ ہوگا اگر تو آپ کو مطبع لیوز موشنز کا سامنا گھتے بڑ جائے گا تو لوز موشنز کا سامنا ہوگا تو وہ بھی اس لئے آپ کو ویکنس ہو جائے گی آپ کے جتنے بھی باڈی کے منرلز ہیں وہ سارے نکل جائیں گے تو اپنی انزائیٹی پہ کام کریں جب آپ کی انزائیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو مسئلے آپ کے سارے ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ آئی بی ایس ٹریگر کرتا ہے انزائیٹی اور انزائیٹی ٹریگر کرتی ہے آئی بی ایس کو دونہ کو واپس میں لنک ہے اس لنک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ویڈیوز کو لائک کریں دوسرے تک ضرور شیئر کریں آئی شاید بھٹی صاحب لکھتے ہیں سر ڈپریشن میں آپ کو سیڈنس بھی ہوتی ہے کیا اس کا کوئی سلوشن دے دیں پتہ دیں ڈپریشن کا اور سیڈنس کا بڑا گزرہ تعلق ہے ہماری سب سے بڑی گلتی چیزوں میں یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نوٹیس ہی نہیں کرتے کبھی ہم نوٹیس نہیں کرتے کہ ہماری ذات اس طرف جا رہی ہے ڈپریشن کی طرف جا رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری نین ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ہمارا کھانا پینا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ہماری آہستہ آہستہ پیٹرنز بدل رہے ہوتے ہیں تو جب آہستہ آہستہ آپ کے پیٹرنز بدلتے ہیں تو آپ یقیناً ڈپریشن میں پھر سیڈنس کے ایک فیس سے گزر جاتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اپنے ڈپریشن پہ کام کریں اپنے ڈپریشن پہ کام کریں انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا ایک سیکنڈ ویٹ کیجئے گا شاید کہ باہر آئے موسیقی 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 آواز آری ہے سوری یار بچے آگے تھے اچھا کہاں تھے ہم کمینٹ آگے بچے ہو گئے کمینٹس کہاں تھی ہم کہاں تھی یہ تو بہت ہوتا دکھ کمینٹس ہوگے دانیال بھائی کا کمینٹ آیا دانیال بھائی پہلی تو چیز یہ ہے اس طرح کی اردو سے تھوڑا سا کریں کیونکہ اوائٹ کریں آپ رومن اردو اگر آپ ٹائپ کر دیں جیسے یہ سب کر رہے ہیں تو میرے لئے بہ آسانی ہو جائے گی اسلام علیکم اپنی قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے اوروں کے لئے وقت کر دینا کہاں سے سیکھا میں نے اچھا ٹھیک ہے اور ساری ویڈیوز دیکھی بار بار پورا ایک سال ڈپریشن کے دورانیے میں بالاخر میں نے خود پر کابو پا لیا شکریہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے کوشش کی کوشش کرنا بڑا ضروری ہے اور کبھی ایک بار ہوتا ہے ایک ڈیڑھ ماہ میں ایک دفعہ چند منٹ کے لئے تو یہ مطلب آپ کو پینک اٹیک نہیں ہوتے دیکھیں میری نا ہر بندی کی ایک انسپریشن ہوتی ہے میری انسپریشن یہی تھی میں نے یہی سوچا تھا کہ میں جب اس چیز سے نکل جانا تو میری کوشش ہوگی کہ میں دوسروں کے لئے ضرور کروں اب ہمارے ادھر سب سے بڑا عالمیاں یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو بندہ نیکی کا کام کرے گا نا وہ مفت کرے گا اس کا جو ہے نا وقت کی کوئی قدروں قیمت نہیں ہوگی بہتر وہ سب کو جو کچھ بھی ہوگا وہ فری ہوگا اور مجھے بہت بڑا یہ بھی تھا کہ میں فری کرنے سے بھی کوئی ایسا چیز نہیں تھی میرے ایکسپنس وغیرہ بھی جو تھے اس ٹائم پہ مینیج ہو رہے تھے جب میں فری کر رہا تھا لیکن لیٹر ہون آئیس تھا اس طاقت کو بتائے مہنگائی بڑھتی رہی ہر چیز ہوتی رہی اور میں نے اس چیز کو پھر پروفیشنلی اڈاپٹ کر لیا آپ جس بھی کسی چیز کو پروفیشنلی اڈاپٹ کر دے تو نا پھر آپ کا روزگار وہی ہو جاتی ہے تو جب روزگار ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں سے آپ کسی کے لیے کوئی چیز مفت نکالے اللہ کی راہ کے لیے یا جو بھی آپ نے منسلک کیا ہوتا ہے آپ کرتے ہو میں اس کو بھی کرتا ہوں اور ابھی بھی کرتا ہوں بٹ ہمارے در سب سے جو غلط چیز ہے نا لوگوں کی وہ یہ منٹیالٹی ہے کہ جو مفت میں چیز ملے گی نا اس کی قدر نہیں کریں گے ہمیں سب سے بڑا ہے جو مجھے دکھ ہوتا تھا میں لوگوں کو دیکھ کے حران ہوتا تھا بتا بتا کے کہ یار انج کر لو یار انج کر لو اتا ڈی میربانی انج کر لو وہ نون سیریس اس لئے ہم لوگوں نے پھر تنگ آ کر ہماری جو ون ون کوچنگ ہے وہ ہم نے ٹوٹلی کر دی کہ اب ہم نے فری کسی کو نہیں کر رہا اب باقی میں نے یہ سوچا کہ میں لائیو آ کے جن لوگوں کے چھوٹے مڈے قویسچنز ہیں ان کو آنسر کر دی وہ زیادہ بیٹر ہے کہ آپ ایک ہی آپ ایک بندے کو آدھا گھنٹا گھنٹا دو وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر تو انسپیریشن یہی تھی کہ لوگوں کی جتنی مدد ہو رکے وہ مدد کریں ہم باقی دنیا تو کبھی کسی سے خوش نہیں ہو سکتی یہ بات مجھے بھی پتا ہے نیکی انسان اللہ کے لئے کرے بندے کے لئے نہیں کریں بندہ نہیں خوش ہونے والا پھر یار لکھتے ہیں آؤ کامی بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آج دوپہر بہت پینک ہوا فیر آف دیت کیوں ہوا کس کی فیر کس کی دیت کے بارے میں سنا ٹریگٹ کی وجہ کے بنی جوے جوے سب لکھتے ہیں آج جن لوگ کی کومنٹ مسٹ ہو گئے میں قائلی ذرا کومنٹ دوبارہ کر دیجئے گا پتہ نہیں کومنٹس کہاں چلے گئے ہیں اور میں اس کو تھوڑا تھوڑا سا نیچے کر لیتا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو جائے سمجھنے کے لئے السلام علیکم اللہ آپ کو صحت دے اثر کے بعد سے ساری رات تک فیر آف دیت رہتا ہے جوے سب اس دوران کیوں رہتا ہے ریزن کو بتا سکتے ہیں آپ کسی کی دیت کے بارے میں سنا آپ نے یا کوئی ایسی بات ہوئی آپ کی زندگی میں جس کی وجہ سے یہ ہوئے اس کو نوٹیس کریں مجھے بتائیں ابھی بھی سر میں درد ہے جیسے ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا ہے weakness بھی ہو رہی ہے because of your sleep آپ کی نیند کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے انسائٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے ہے اس پہ کام کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا جن لوگ کی کمنٹس مس ہو گئے ہیں kindly کمنٹس کو دوبارہ کر دیجئے گا تاکہ جو ہے وہ سمجھا جائیں جا رہی ہے جاتی جا رہی ہے کیا کریں کیا کریں اب لائٹ چلے گئے اندھیرے میں بیٹھیں کریں چاہہہہہہہ یہیاں دے رہی ہو گئے ہے گ رہستاذ بہت زیادہ اندھیر ہو گیا ہے آواز آری ہے آپ لوگوں کو میری آپ لوگوں کو میری آواز آری ہے کی کمنٹس بھی آگے پچھے ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو میری آواز آرہی ہے کینی ٹائپ کریں آواز آرہی ہے آچھا آواز آرہی ہے ٹھیک ہو گیا آچھا تو پھر ایسے ہی ویڈاوٹ لائٹ ہی گزارہ کر لیتے ہیں جب تک لائٹ نہیں آتی آچھا یہ محمد زاویال لکھتے ہیں زاویال آصف where are you from I am from لاہور لاہور پاکستان منارے پاکستان مائرہ لکھتی ہیں میر مائرہ لکھتی ہیں سوشل انزائٹی کی وجہ سے لوگوں سے بات کرنے سے ڈرتی ہوں یہاں تک کہ لوگوں آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ ہلپ آؤٹ کرے گی سر آئی فیل ایموشنل نم نس all the time what you do what do you do اچھا ایسا کینڈی مجھے بتائیے گا ایک اپنی ایچ آپ کیا کرتی ہیں آپ کی سونے اور اٹھنے کے ٹائمنگ کیا ہے سکرین ٹائمنگ کیا ہے موبائل کیا ایک بہت اہم پرابلم ہے ماشاءاللہ سے آپ کی جتنی بھی پرابلمز بہت اہم ہیں پرابلم بھی بہت اہم ہوتی ہے ہمارے لئے میں پانچ سال سے عجیب ڈپریشن اور انزائٹی میں آیا تو مجھے سانس کی پرابلم بہت ہوتی ہے اور بھی پانچ سال سانس کی یہ پرابلم ہے کہ میری فوکس دنیا کی طرف نہیں جاتا میری فوکس اپنی ناک پہ اور سانس پہ رہتا ہے جب تھوڑا اپنا فوکس چینج چاہتا ہوں تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میری سانس نہیں آئے گی آئے یہ مجھے سے سانس نکل جائے یہ خیال مجھے بہت ڈرا رہی ہے خیال ڈرا رہی ہے خیال ڈرائے گی آپ ڈرتی رہیں گی تو ڈراتی رہی خیال کو خیال کو ڈرا دیں آپ کا فوکس ایک وقت میں ایک ہی چیز پہ ہو سکتا ہے مطلب ہم ملٹیپل کا آسکنگ جو ہے نا وہ نہیں کر پاتے آپ یہاں تو فوکس اپنی سانس پہ کر لیں یا کسی اور پہ کر لیں ابھی آپ فوکس کر رہے ہیں ناک سے سانس لیا کریں موہ سے چھوڑا کریں انشاءالا آپ کے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا باقی بات وہی ہے کہ جس طرح آپ فوکس ہاں آ رہی ہے آواز کوکل لکھتے ہیں جی آ رہی ہے آواز ازاگین پوچھتی ہیں سر ہاں آنßerdem سے یعظیم وہوگوگو spect chocolتر بیتھشت منربی آہ آ ha بیتھشت من physical آ آپ کو ہاں ناکل prob 77 هووگو آگئی لائٹ ٹکاتاک ように و Пَّ ناکم بینوں میں آگیں ناقام ن싸 نائیں دنیا دنیا میں بندہ آگیا اچھا بریتھنگ پرابلم ہے بریتھنگ پرابلم آپ کو کیوں ہوتی ہے جب آپ پینک ہوتے ہیں تب آپ کو بریتھنگ پرابلم ہوتی ہے یہ بھی لازمان بتائیے گا سب میرے خیال سے انزائٹی کی بڑی وجہ سینڈ سینڈ سانگز اور سینڈ پورٹلی ہیں کیونکہ انزائٹی سے پہلے میں بہت سنتا تھا اگزیکٹلی اگزیکٹلی اب سینڈ سانگز میں آپ سنتے ہیں جب وہ مجھے چھوڑ گے تو آپ کو اپنے چھوڑے جانے والے بندے کا یاد آیا تھا کہ اس نے بھی چھوڑا تھا اس نے چھوڑا تھا اچھا میں نہیں اسے چھوڑوں وہ دن بھر آپ کو بریتھنگ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اچھا میر مہرہ لکھتی ہے سر آپ بولتے ہیں ایکسرسائز واک لازمان کرو جب میں واک کرتی ہوں تو میں نماز بھی نہیں پڑھ پاتی سر کچھ بولیں میں کیا کروں میر مہرہ سب پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے اپنا ویٹ بتائیں اپنی ایج بتائیں آپ کی ڈائٹ کتنی ہے مطلب کتنے کتنے بجے آپ کھانا کھاتی ہیں اور کتنے بجے آپ سوتی ہیں یہ چیزیں بتائیں یہ چیزیں ہمارے لئے بڑی ضروری ہیں اگنور کر دیتے ہیں ہم ان چیزوں کو ہیرا لکھتی ہیں ان کوئی سپیسیفک ریزن بھی نہیں ہے انزائٹی کی بس تھوٹس کا ڈر تو یہ بھی تو ڈر بھی تو ریزن ہے نا آپ ڈر رہی ہیں تھوٹس سے کہ مجھے کہیں تھوٹس نہ جائیں خیال نہ جائیں آ جائیں گے تو آ جائیں دماغ کو دماغ کا کام کرنے دیں آپ دماغ کے خیالوں کو نہیں روک سکتی دنیا کی کوئی ایسی ٹکنالوجی نہیں جو آپ کے خیالوں کو روک سکے آپ کے خیالوں کو بند خیال بند تو انسان بند خیال ہماری زندگی ہے خیال کو آنے دیں خیال آنا اچھی بات ہے ان سے دوستی کر لیں ان سے کوئی بات ہے نا دوستی کر لیں ان کو چھوٹے بچہ سمجھیں جو آپ کے گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کو خیال سمجھ لیں اس کو ڈر سمجھ لیں کہ یہ میرا ڈر ہے اس کو آپ پاسٹ بٹھائے کریں ذہن میں سوچا کریں یہ میرا ڈر ہے اس کو پاسٹ بٹھائیں اس سے ذرا پیار شہر کی باتیں کریں اس سے اچھی باتیں کریں ہا میرا بچہ سٹ ہو جائیں گے ڈر آپ کا نکل جائے گا ڈر کو لنک کر لیں اپنی ذات کے ساتھ ڈر سے نہیں ڈرنا ڈر سے جتنا ڈریں گے ڈر آپ کو ڈر آئے گا جس دن آپ نے اپنے ڈر کو ڈر آ دیا اس دن آپ کا ڈر آپ سے ڈر جائے گا پھر کبھی وہ واپس نہیں آئے گا آپ کمال ہیں ڈر سے ڈرتی جا رہی ہیں آپ کا ڈر آپ سے ڈرتا جا رہے ہیں ہمیں بھاگتے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے زاویال لکھتے ہیں سر مورننگ میں بہت تنزائٹی ہوتی ہے سارے وہ خیال آتے ہیں کہ میں سولو کر چکا ہوتا ہوں وہ سارے خیال جب میں سو کے اٹھتا ہوں تو مائنڈ میں ہوتے ہیں اور پھر کافی آرز تک سیڈنس اینڈ گبراہت ہوتی رہتی ہے پہلی بات تو یہ زاویال بھائی آپ سوچیں ذرا ریسرچ کر کے اپنے اندر کی یہ بتائیں ذرا کہ رات کو آپ کتنے بجے سوتے ہیں اور جب آپ سوتے ہیں تو کیا آپ فوراں کھانا کھانے کے بعد سو جاتے ہیں اور سونے سے پہلے آپ موبائل کتنا استعمال کرتے ہیں یہ چیزیں کریں اور یہ چیزیں ریسرچ ہیں کہ جتنا زیادہ آپ موبائل کریں گے سکرین ٹائمنگ کو انگریز کریں گے بیٹ ٹائمنگ کے ساتھ اس کو مرچ کر دیں گے تو آپ کی انزائیٹی اتنی زیادہ ہو جائے گی بٹی صاحب لکھتے ہیں thank you so much محرول نیسا لکھتی ہیں محرول نیسا آج آپ لیٹ ہو گئیں سر بہت تھوٹس نے بہت تنگ کیا ہے بہت تھوٹس آتے ہیں تنگ ہو جاتی ہوں کیوں تنگ ہوتی ہیں کیوں تنگ ہوتی ہیں کبھی اب تنگ ہوتی ہیں سانس آنے سے کہ مجھے سانس کیوں آ رہی ہے سانس بھی تو آ رہی ہے قدرت کا پروسس ہے کبھی اب تنگ ہوتی ہیں مجھے بھوک کیوں لگ رہی ہے کبھی اب سانس تنگ ہوتی ہیں کہ میرا دل کیوں دڑک رہا ہے کبھی آپ تنگ ہوتی ہیں کہ میری آنکھیں دیکھ کیوں رہی ہیں یہ ساری چیزیں قدرت کے فنومیناس ہیں تو یہ جو قدرت کا فنومینال ایک پروسیجر ہے یعنی کہ تھوٹس کا آنا اور ہر سیکنڈ میں یہ خیال کہانا تو آپ اس کو کیوں سوچ رہے ہیں آپ اس میں علج رہی ہوں گی جو نیگٹیو ہوں گے یا ڈر والے ہوں گے تو نیگٹیو کو پوزیٹیو کر لیں در والوں سے دوستی کر لیں انشاءاللہ صاحب ٹھیک ہو جائے گا ویڈیو اس کو لائک کریں دوستوں تک ضرور شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں پانی پیتے رہے ہیرا اگین لکھتی ہے سر میں ہی کیوں آئی ان سب میں میں ہی کیوں آیا یہ سارے اتنے لوگ کیوں آئے سوال یہ مجھے جواب دیں ہم سب لوگ کیوں آئے آپ اکیلی نہیں ہیں اس میرے چینل پہ آلموسٹ ابھی تک ملینز میں لوگ اسے دیکھ چکے ہیں تو مطلب ملینز میں لوگ صرف ایک ہی چینل پہ بڑے چینلز ہوں گے بڑے لوگ ہوں گے آبادی پاپولیشن کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ وہ بھی ہماری تنہی ان چیزوں میں ہیں اور تھوٹس پینک یہ سب چیزیں ان کو بھی فضول ہی لگتی ہیں پڑ یہ ان کی اپنی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں دھر میں آپ چیزوں کو دھر جوڑ چکے ہیں یہ چیزیں فضول نہیں ہیں this is part of life not a life یہ پریشانی ہے depression یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے لیکن یہ زندگی نہیں ہے سوچیں سمجھیں اس بات کو فضاء لکھتی ہیں سر انزائٹی میں سردد ہوتا ہے exactly ہوتا ہے over thinking میں ہوتا ہے بہت زیادہ over thinking سے ہو جاتا ہے depression میں ہو جاتا ہے جب انسان کے نیند جس سے ہو جاتی ہے تو ہو جاتا ہے یہ چودی صاحب لکھتے ہیں سر آپ نے خود سارے فیئرز کو کنٹرول کیا ہے کسی سے کوئی کوچنگ بھی لی ہے میں نے اپنے فیئرز کو کنٹرول کرنے کے لیے three and half years لگائیں ساڑھے تین سال لگائیں اور میں نے پوری جو ہماری NLP ہوتی ہے Neural Linguistic Program ہی ہوتی ہے میں نے اس کے بارے میں بہت سے ڈیڈل سے پڑھا اس کے لیے وہ بہت سے بکس میں نے پڑھیں تب جا کے مجھے یہ چیزیں پتا چلیں ورنہ مجھے بھی چیزیں نہیں پتا دی میں ہوا میں تین مارتا رہتا تھا سمجھتا رہتا تھا کیوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے زرزر بعد پر ڈر جانا پریشان ہو جانا but end of the day I realize کہ یہ میری اپنی گلتی ہے اور میں ٹھیک کر سکتا ہوں without any help ٹھیک کر سکتا ہوں میں نے کیا میں اگلین ہی کہتا ہوں آپ لوگ بھی without any help کر سکتے ہو پٹا کرنے کا جاتا تو کرو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا سب ختم ہو گیا لوٹے گیا تو پھر کیا تھی یہاں تو مر جاؤں یہاں تو پھر اس کو خود کو بچا لوں تو میں نے بچانے والی option کو پنایا لگا دیا پھر زہر جتنا بہدور پہ تھا عزا شہباز لکھتی ہے answer I get I get negative feelings all the time عزا please آپ مجھے بتائیں اپنی age بتائیں اپنی سونے کی روٹین بتائیں اپنی ڈائیٹ کی روٹین بتائیں کتنے بجے کھاتی ہیں اور کیا کھاتی ہیں normal ڈائیٹ بتا دیں آپ اور mobile timing کتنی ہیں اور آپ کا environment کیسا ہے یہ ساری چیزیں matter کرتی ہیں یہ آپ کے دماغ کو بنانے میں مطلب اس کو نئی چیزوں کو build up کرنے میں بہت زیادہ help کرتی ہیں باقی ویڈیوز کو like کریں ضرور دوسروں تک ضرور شیئر کریں میر میرہ لکھتی ہیں weight 75 ہے age 21 ہے کھانے کا کوئی time نہیں exactly کھانے کا کوئی time نہیں تو پھر آپ کیوں complain کر رہی ہیں کہ مجھے دھرد ہے کوئی تکلیف ہے وزن بھی آپ کا زیادہ ہے آپ کی age کے قوڑنگ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی زندگی آپ کی زندگی ہے وقت پہ آپ نے کھانا ہے وقت پہ آپ نے سونا ہے وقت پہ آپ نے اٹھنا ہے یہ ساری باتوں پہ اگر آپ عمل کر لیں گی تو ٹھیک ہے یہ باتیں بھی مفت ملیں آپ کو ورنہ عمل نہیں کریں گی پھر کسی بہت بڑے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ درد وغیرہ پہ کر کے پھر آپ بہت سے لوگوں سے مشورے لے کے پھر آپ کو یہی باتیں کرنی پڑیں گی پھر گھوم پھر کے اب یہیں باتوں پہ آئیں گی تو یہ بڑی آسان اسی زبان میں میں نے آپ کو یہ بتاتی ہے ان باتوں پہ عمل کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا باقی ہمارا جو ہے وہ مائی فسٹ پینک اٹیک کی ہماری ایک سیریز چل رہی ہے جس میں آپ تمام لوگ اپنی ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں بیجیں گے اور اس ویڈیو پہ میں اپنے ریاکشنز دوں گا پھر ہم اسے اپنے چینل پہ چلائیں گے ٹھیک ہے آوڈیو بھی بیج سکتے ہیں جو لیڈیوز بیجنا چاہے ہیں آوڈیوز بیجنا چاہے ہیں جو جیٹس ویڈیو بیجنا چاہے ہیں لوس موشن میں بھائی آپ کا پیٹ لوس ہو جاتا ہے آپ کو بار بار واشنوم جانا پڑتا ہے اس کی وجہ انزائٹی بھی ہو سکتے ہیں اس کی وجہ ڈائیٹ بھی ہو سکتی ہے انزائٹی میں این پرابلم ہوتی ہے یہ آئی بی ایس ہوتا ہے ایریٹیبل بول زنڈروم اچھا میر مارے لگتی ہیں سونے کا بھی کوئی ٹائم نہیں اگزیکٹلی یہ ساری چیزیں آپ کے ان چیزوں سے لنک ہے اب آپ ان چیزوں سے ہٹ کے اس کو اپنے سائکارٹک ایشیوز خود کر رہی ہیں پھر ان کو کریٹ کر کے پھر اس کو سائکائٹرک ایشیوز کریٹ کر کے پھر آپ میڈیسنز کی طرف چلے جائیں اور پھر آپ اپنا مزید اپنے آپ کا لوس کر دیں پھر آپ نے آنا ایدھر ہی ہے پروپر ٹائم پہ سونا ہے ٹائم پہ کھانا ہے واک کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے وزن کو مینٹین کرنا ہے پوزیٹیو سوچنا ہے جو لوگ واک کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اکورڈنگ ٹو مائی ابزرویشن ریسرچ کہتی ہے کہ وہ پوزیٹیو رہتے ہیں ان کا مائنڈ سے چلیتا ہے اور ان کے فیر کا لیول کورٹیسول کا لیول جو اور دوسرے نیور ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں ان کے لیول بینٹین رہتے ہیں احمد صاحب لکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم و السلام کامی بھائی افطار کے وقت بہت فیر کی انزائیٹی ہوتی ہے اور رات کو نین نہیں آجاتی آپ کو احمد صاحب پہلے تو دیکھنا پڑے گا کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کھانے میں ہی آپ کے انزائیٹی ہے پکوڑے سموسے لال شربت ان چیزوں سے وائڈ کریں چائے سے وائڈ کریں کافی سے وائڈ کریں بہت زیادہ میٹھے سے وائڈ کریں تمام چیزوں سے وائڈ کریں بس سمپل اس دس کے جو میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا سمپل سی ساری کریں سمپل سی ساری کریں انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا بیس سمپل مذہب نے کہہ دیا سمپل رہو سمپل کھاؤ سمپل پہنو ہلکے پھلکے رہو گے بھٹھم ہیں کہ بھائی چوٹ کھا کے سمجھنے چوٹ کھا کے بھی کوئی سمجھ جائے یہ بہت بڑی بات ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کرے گے مہارا جو ہے وہ سمجھ میں آدھے باکہ ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسروں تک ضرور شیئر کریں سید محمد علی لکھتے ہیں my panics attack story میں walk کر رہا تھا جسم تھوڑا کامپ رہا تھا میں focus کیا کہ میرا جسم کیوں کامپ رہا ہے اچانک بیٹھ گیا اور دل کی درکن پھر تیز ہوئے exactly آپ نے اس کو جوڑ دیا ڈر کے ساتھ کہیں میں مرنے والا تو نہیں کہیں مجھے ہارٹ اٹیک آنے والا تو نہیں تو ہارٹ اٹیک کی آپ کو پھر ساری فیلنگز محسوس ہوئی جس میں دل کی درکن تیز ہوئی short enough breath ہوا آپ کی body cup کپانا شروع ہوگی shaky legs ہو جاتی ہیں بہت کچھ ہو جاتا ہے یہ سارے جو ہے وہ panic میں ہو جاتا ہے اس سنیریو میں آپ نے کیا کیا وہ آپ نے ضرور بتانا ہے سنہ جانی لکھتے ہیں سنہ جانی لکھتی ہیں السلام علیکم علیکم السلام طابش بھائی لکھتے ہیں بھائی stomach میں heart beat ہوتی ہے بھائی stomach میں heart beat ہوتی ہے یعنی کہ stomach میں آپ کو heart beat سنائی دیتی ہے وہ heart beat نہیں وہ آپ کی gastric problem کی ویسے ہوتی ہے walk کیا کریں exercise کریں کھانے کے بعد نہیں کریں لیکن ویسے آپ کریں اور gastric problem کو کم کرنے کے لئے مختلف چیزوں کا استعمال کریں پانی کا زیادہ استعمال کریں پودینے کا استعمال کریں دہی کا استعمال کریں ہر اس چیز سے تھوڑا سا کم کریں avoid کریں کہ جو چیزیں ہم کے stomach کو disrupt کر رہی ہیں زابیال لکھتے ہیں سر walk اور drinking good for all type fear anxiety and گبرہ heart not only walk not only drinking water میں نے اس کے پر ویڈیوز بنائی ہیں وہ ویڈیوز آپ لازمن چیک کیجئے گا فیکٹرز ہیں فیکٹرز ہیں سنہ جانی ہائے ہائے دو وفہ ہیرہ میں مود لکھتی ہیں سب مجھے ٹھیک ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے ہونا نہیں ہے کیوں ہونا ہے اپنے آپ کے لئے ہونا ہے اردگرد کے لوگوں کے لئے نہیں ہونا اپنے آپ کے لئے ہونا ہے بس دوسروں کی مدد کے لئے ہونا ہے ہو جائیں گی آپ محنت کریں محنت کرنے سے کچھ بھی ویڈیوز کو لائک کریں دوسرے تک ضرور شیئر کریں سنہ جانی اگین ہائے ہائے آگے آپ نے غصہ کر لیا یہ تو غلط بات ہے سنہ جانی غلط بات بہت سے لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا پینک اٹیک ہوتا گیا تو پھر ہم ان کی ہیلپ کریں ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسرے تک ضرور شیئر کریں ہمارا ایک ہی ہے کہ ہم میکسیم لوگوں کی ہیلپ کریں ایم عبداللہ بھائی لکھتے ہیں عبداللہ بھائی لکھتے ہیں جب پہلی دفعہ ہوا بی پی بھی شوٹ کر گیا بہت بری حالت ہو گئی مطلب جب ان کو پہلی بار پینک اٹیک ہوا ان کا بی پی بھی شوٹ کر گیا ان کی حالت بہت زیادہ ہو گئی اب نہیں بچنا انڈ آ گیا دماغ میں ان کے چلا پھر بیک ٹو بیک چار سے پانچ دفعہ بہت زیادہ ہوا کیا بینڈ ہے مر جاؤں گا اس کے بعد تو کوئی ڈاکٹر حکیم بابا نہیں چھوڑا سارے ٹیسٹ کروا لیے اب تو تھوڑی سمجھ لگ گئی ہے لیکن موت کا خوف نہیں جاتا ڈر رہتا ہے کہ گیس تضابیت رہتی ہے رات کو بہت تنگ کرتا ہے موت کا خوف نین نہیں آتی جب تک صبح نماز کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت تک نیند آ جاتی ہے بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا آپ نے ویٹ پہ گام کریں اپنے وزن کو ڈیوز کریں ایکسرسائز واک ان چیزوں کو کریں آپ کا مسئلہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ خام خواہ بھاگتے جا رہے ہیں بھاگتے رہیں بات ہوئی ہے کہ یہ باتیں میں آپ کو مفت میں بتا رہا ہوں اس لئے آپ کو اثر نہیں ہو رہا کبھی فیز بھر کے جب آپ ورن ورن کوچنگ لیں گے نا پھر آپ کو ساری باتیں بتا چل دیں گے پھر بڑی اثر کرتی ہے پھر تو بندے کو رٹ جاتی ہے سنجنا سنہ جانی لکھتے ہیں دماغ میں ہر وقت لنک رہتا ہے کوئی بھی اگر چیز دیکھتی ہوں وہاں لنک آپ کا دماغ چھوٹی باتوں کو نوٹس کرتا ہے اور جس چیز کو نوٹس کرتا ہے اس چیز کو پکڑ لیتا ہے اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور تھنکنگ کرتا رہتا ہے اور تھنکنگ پہ کام کریں اپنے آپ پہ کام کریں خود کو بہت زیادہ چیزوں میں اُلجانے پہ کام کریں کوئی چیز آپ کے ذہن میں آجائے تو اس کو لے کے پریشان نہیں ہوں مسکرہ دیا کریں اپنے آپ کو نارمل کیا کریں ریلیکس کریں ووک کریں ایکسرسائز کریں ٹائم پہ سوئیں ٹائم پہ اٹھیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا یہ چیزیں زندگی کا حصہ ان کو لازمان کریں پاک ویڈیوز کو لائک کریں دوستو تک ضرور شیئر کریں سنا آگے لکھتے ہیں ہائے سنا جانے غصہ انسان کے لئے اچھا نہیں ہوتا اللہ کے بندے سارا طاقت آپ نے غصے میں زیادہ کر دی نہیں ہے سر ہر وقت ہارٹ کی طرف دھیان رہتا ہے آقیب خان لکھتے ہیں میرے بھائی دھیان ہے جہاں مرضی لگا دو اگر آپ کا دھیان ہارٹ کی طرف جا رہا ہے تو آپ کسی اور چیز پر لگا دو آپ اس چیز کو ڈر کے ساتھ جوڑ چکے ہو اور ڈر میں زیادہ پاور ہوتی ہے میں یہ کل بھی ایک ایک ایگزمپل سے سمجھا سکا پرسوں بھی ترسوں بھی ہر روز میں ایک ہی بات پر بات کرتا ہوں کہ ڈر جو ہے نا جس چیز کے ساتھ آپ جوڑ دیں گے نا آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس چیز کی طرف بھاگتے رہیں گے تو اپنے ڈر سے ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ اگر ہارٹ میں کچھ ہو گیا تو کیا ہو گیا مجھے فرق نہیں پڑتا جس چیز سے آپ کو فرق نہیں پڑتا وہ چیز آپ کو کبھی بھی کچھ نہیں کر پاتی ڈر سے جتنا ڈریں گے ڈر اتنا ڈراتا جائے گا بھائی 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 جی بھائی سر پلیز ایک اور سوال جی جی کر لیں جلدی ہائے ہائے جی جی سر آئی وانٹ اس سیشن فرم یو یس یو کن کونٹیکٹ آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم سے سنہ جانی ہائے ہائے بھائی سوال کر لو ہائے ہائے کر کے کتنا کھائے کرنا ہے آپ نے ہائے ہو جانے پھر ویری نائس ویری نائس بھائی کیسے ہو الحمدللہ میں ٹھیک ہو آپ سنائے آپ کیسے ہیں کوشش کیا کر رہے سوال کیا کر رہے سوال رہے تھے تاکہ منیمم ٹائم میں میکسیمم سوال ہم لے سکے فضا مرحا لکھتے ہیں صاحب میں ایک چیز ازمائی اپنی ذات کو ٹائم دینے سے بھی انزائیٹی اور نیگٹیو تھارٹس کم ہوتے ہیں میں نے یہ بات دو ہزار سترہ میں اور اٹھارہ میں کی تھی مجھے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی ویڈاؤٹ میڈیسن without any psychiatric help without any further help اگر وہ بندہ خود پہ کام کرتا ہے یہ باتیں میری ویڈیوز میں پہلے بھی ہیں وہ جو ہے نا اپنے ہر طرح کے mental issue کو resolve کر لیتا ہے یہ بات میں نے بہت سی books پڑھنے کے بعد یہ بات میں نے سیکھی اور میں نے جب کی مجھے بڑے لوگوں نے تنقید کی ڈاکٹرز نے بھی برا بلا کا یہ کیا بات ہوئی آپ لوگوں کو خلاف کر رہے ہیں ڈاکٹرز کے میڈیسن کے اتنی تنی پڑھ کے ڈگرییاں لیتا ہے کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے but they never know کہ یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں میں نے explanations بھی دیں ویڈیوز پہ اور میں آج بھی اسی بات پہ قائم ہوں آپ اب دیکھیں کہ دوہزار انیس بیس کے بعد آپ جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں even psychologist خود ویڈیوز بناتے ہیں اور خود وہ اس چیز کو مانتے ہیں کیا کہ کوئی بھی problem ہے وہ آپ کی problem ہے اور آپ اس کو deal کر سکتے ہیں جب میں نے start کیا تھا اور جب میں نے اس چیز کو cop کیا تھا اور میں نے کہا جی میں نے without medicine کیا تو بڑے لوگ تو میرے ویسے ہی ہو گئے تھے کہ نہیں جی ایسے ہو ہی نہیں سکتا لیکن بہت سے لوگوں نے یقین بھی کیا تھا اور جنہوں نے یقین کیا وہ سب لوگ نکل گئے پھر وہ جب لوگ نکل گئے انہوں نے مجھے ویسے بلوک کر دیا کہ اب اس کی شکل دیکھیں کہ یہ ہم کریں گے تو اس کی دکھ اور درد کی دعا ہے اس کی اپنی ذات ہے اللہ کی ذات اور اس کی اپنی ذات بات نہیں کر رہے سنہ جانی بات نہیں کر رہا کر رہے مجھ سے کر تو رہا ہوں میں اور کس طرح بات کروں عظیم صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام عظیم بھائی سنہ جانی لکھتے ہیں میں نے آپ کو میں سمس کر رہی ہوں جی جی میں بھی آپ کو سمس کا رپلائے کر رہا ہوں عاقیب خان لکھتے ہیں مجھے پوری باڈی میں ہارٹ بیٹ محسوس ہوتی ہے پوری باڈی میں آپ کو صرف محسوس ہوتی ہے یہ جسٹ آپ کو لگتا ہے اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ وک کریں ویکنس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے انزائیٹی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے آپ اپنے آپ پر ٹائم لگائیں وک کریں ایکسرسائز کریں روٹین بنائیں اور جب آپ کو لگے کہ یہ سب چیزیں مجھے ہو رہی ہیں اپنے آپ کو کہیں کہ اپنے آپ کو کہیں اور جس چیز کو نوٹس کریں گے وہ زیادہ ہو جائے گی اور جس چیز کو نوٹس نہیں کریں گے وہ چیز کم ہو جائے گی گیارہ بجے کے قریب ہم یوٹیوب لائی پہ جائیں گے دس سے گیارہ فیس بک لائیف گیارہ سے بارہ ہماری یوٹیوب لائیف الحمدللہ الحمدللہ زبردست ہو گیا پرینسز السلام علیکم برو والیکم السلام سنہ جانی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ کڑ ہو گیا اب آپ ٹھیک ہو گئی نا زبردست ہو گیا پرینسز پرینس جان بھائی مجھے میدگی بھی پرابلم ہوتی ہے میدگی پرابلم کیلئے کیا کروں بھائی میدگی پہ بھی کبھی کبھی درد آتی ہے اس کے لئے آپ اسکبول کا چلکہ استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ ریمیڈیز ہیں جو میں نے خود کی ہیں مجھے خود ٹیپٹیکل سر ایچ پائلری اور جو تھا میدگی تضابیت کا مسئلہ تھا اس میں کیا کرنا ہے آپ نے اسکبول کا چلکہ استعمال کریں گلاس پانی لیں اکشا میں ڈالیں اس کو پیئیں انزائٹی میں یہ کومن پرابلم ہوتی ہے اسٹامی کا ڈسٹرپ ہونا اس کے لئے آپ واک کریں کھانے کے بعد وہ بہت ضروری ہے آپ کی فورا نہیں تھوڑے دیر بعد کریں اور ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنالیں پانی کا زیادہ استعمال کریں چائے کافی نسوار ان سبجیوں سے پرہیز کریں اور اللہ کو کسرت سے یاد کریں انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا ملنگ صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ملنگ بھئی کیا سے ہو آپ سید علی لکھتے ہیں صاحب میں نے میں نے ساتھ ہی دودھ کا ایک گلاس پیا اس کے بعد اور تیز درکن ہو گئی پھر میں نے دو انڈے کھائے اس کے بعد تھوڑا نارمل ہوا مگر دو ویکس بعد پھر ہوا آپ دودھ سے تھوڑا آوائیڈ کریں کیونکہ دودھ میں لیکٹوز ہوتے ہیں تو لیکٹوز ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو اسٹرمک کے پرابلم ہوتی ہے باقی انڈوں کا استعمال ہے وہ تو بہترین ہے باقی ویڈیوز کو لائک کریں دوسروں تک ضرور شیئر کریں وسیم صاحب لکھتے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ کیسے رکھیں کیسے کیسے پوزیٹیو تھنکنگ کس چیز کا نام ایک دماغ ہے نا دماغ جو ہے ہمارا it's the same like container کہ کوئی container ہے یا کوئی basket ہے اس basket میں یہ فرض کریں یہ پھول ہے اب یہ گمبلہ ہے اس میں یہ پھول لگا ہوا ہے تو ہمیں کیا نظر آ رہا ہے پھول اگر اس گمبلے میں ہم یہ پھول کو نکال کے کورا کڑکٹ ڈال دیتے تو اس میں ہمیں کیا دکھائی دیتا کورا کڑکٹ تو ہماری جو product ہے وہ گمبلہ نہیں ہے گمبلہ اللہ نے بنایا ہے ہماری product وہ ہے جو ہم اس کے اندر ڈال ہے یہ ہمارے اختیار میں ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں گمبلہ نہیں ہمارے اختیار میں کہ آپ یہ سوچیں کہ میں اس گمبلے کی بناوٹ ہی بدل دوں گا یہ کر دوں گا ایسا کچھ نہیں ہو اس کے اندر چیز آپ ڈال رہے ہیں جو پودا لگا رہے ہیں وہ ساری چیز آگے ساری چھو جس آپ لکھتے ہیں سر اگر روم میں خموشی ہو اور اگر لیٹ جاؤں تو مائنڈ کی طرف فوکس جائے تو زو زو کی آواز آتی ہے ہلکی سی آتی رہتی ہے آپ اس آواز کو نوٹیس کریں آپ اپنے آپ کو نوٹیس کریں سب 90% جو لوگ ڈیفرنٹ طرح کی پرابلم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں 90% اچول میں پرابلم نہیں ہوتی پر وہ پھر بھی جاتے ہیں اور پین کلرز لیتے ہیں اور سکون محسوس کرتے ہیں وہ پین کلرز صرف اپنے کے سائکولوجی کو ریلیکس کرتے ہیں ویڈیوز کو لائک کریں اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں گیارہ بجے تک فیس بک لائک ہوگی بارہ بجے گیارہ سے بارہ جو ہے ہماری یوٹیوب لائیب ہوگی اپنی زامد کو ٹائم دینے سے مراد کوئی ایکسرسائز کرنا واک کرنا کوئی تصویح کرنا exactly فضا یہی ہے اپنے لئے کبڑے پہننا اپنے لئے اچھی خوشبو لگانا اپنے لئے اچھا سا تیار ہونا اپنے لئے اچھے اچھے کام کرنا بشرتی کام حرام نہ ہو حرام کام بھی آپ کو انزائیٹی میں ڈال دیتا کیا ہوتا ہم لوگ پھر گانے سننے بیٹھ جاتے ہیں جیسے آپ کو اوپر کھا گیا تلاوہ سمت سکتے ہیں تصویح کر سکتے ہیں پوزیٹیو رکھ سکتے ہیں دینی لوگوں کی پوزیٹیو سوچ زیادہ ہوتی ہے اور اس ٹائم پہ آپ کوئی پڑ سکتے ہیں سٹیڈی کر سکتے ہیں مطلب ہم نے جب اپنی ذات میں آتے ہیں ہم تب ہم سکون میں آتے ہیں تب ہم آئے کوئی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی باقی ویڈیوز کو لائک کریں انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی مجھے کسی چیز کی کوئی پرابلم نہیں سنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سنا بہت زیادہ میسیج کیے ہیں ماشاءاللہ زبردست ہو گیا بس وہی بات ہے آپ نے ہائی ہیلوہ لے کر دی اچھا بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نومی بیٹس صاحب لکھ رہے ہیں والیکم السلام نومی صاحب کیسے آپ پیارے بھائی میں جب بیٹھ کر اٹھتا ہوں تو دماغ میں کافی کمزور اور چکر آتے ہیں کچھ لمحوں کے لیے دنڈلہ ہو جاتا ہوں دیتھ فوبیا مجھ سے آج سے چھ سال پہلے ہوا تھا کچھ عرصے رہنے کے بعد خود بخود ٹھیک ٹھیک ہو گیا لیکن ابھی بھی کچھ ماہ پہلے نومنیا کا بخار تو پینک اٹیکس کا آنا شروع ہو گیا تو جس کی وجہ سے پھر اس میں مبتلا ہوں لیکن الحمدللہ کافی حد تک فائٹ کر رہا ہوں اس فوبیا کیونکہ موت ایک حقیقت ہے اور اس کے ڈر سے ڈر اس کے ڈر کی بجائے ہمیں تقوی کی دولت مانگنی چاہیے ہمیں موت سے زیادہ اپنے عمالوں کی فکر کرنی چاہیے اگزیکٹل یہی زندگی کی حقیقت ہے کہ موت سے زیادہ ہمیں جہاں وہ اس کے بعد کے معاملات کے بارے میں دیکھنا چاہیے باقی بیڈیوز کو آپ ایک تو غور سے دیکھیں دوسری چیز اپنی ڈائیٹ کو جو میں کہتا ہوں اس طرح ٹھیک کریں آپ کی ڈائیٹ کا ٹھیک ہونا ضروری ہے واک کریں ایکسرسائز کریں ان ساری چیزوں سے آپ کے بہت سے پرابلمز ہیں وہ حال ہو جاتے ہیں وقت لگتا ہے وقت لگتا ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ سائن ہوتا ہے وقت لگتا 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 ہے زعویال لاصف لگتا ہے سر آپ بھی بالکل نورم مطلب مطلب پھر کبھی وہ والی عجیب سی فیلنگ نہیں آتی آتی ہے مطلب وہ اتنی نینو سیکنڈز میں ہو جاتی ہیں ایک سیکنڈ کے کچھ حصے میں ہوتی ہے اور اتنی کنٹرولڈ ہوتی ہے نا وہ چیزیں تنگ نہیں کرتی ہیں پریشان ہی نہیں کرتی ہیں میں زیادہ چائے پیلوں کافی پیلوں مجھے پینی کرتے ہیں پر میں اس کو نوٹیس ہی نہیں کرتا میں چائے کافی ریکومنڈ نہیں کرتا نا پینا سنہ جانی میسیج آپ کو ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں مجھے تو آپ کے میسیج ملنے سنہ جانی الحمدللہ جی جی الحمدللہ احمد کامی بھائی پاسٹ بہت یاد آتا ہے اس کو کیسے بھولیں پاسٹ بہت برا ہے میرا اگر ایک چیز بری ہے تو اس کو کیوں یاد کرتے ہیں مطلب آپ اس کو خود یاد کرتے ہیں جو چیز بری یاد آتی ہے اسے آنے دیں بری کو آپ اچھا تو نہیں کر سکتے پاسٹ گزر گیا اس کو آپ جانے دیں جو ہو گیا سو ہو گیا فیوچر کو پاسٹ بنائیں اور بڑا بہترین بنائیں کیونکہ جو فیوچر ہے وہ بھی کل کو پاسٹ ہو جانے آپ کیوں بیٹی بن کرتے ہیں سنہ جانی لکھتے ہیں میں آپ کو اپنی وائس میل سنڈ کروں گی اچھا وہ اس کے لئے فسٹ پینک اٹیک آیا انہوں نے کیا کیا کیسا محسوس ہوا سب لوگ مجھے اپنی اس کو پھر ہم فائنڈ اٹ کریں کہ اس سنیریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک وہ بات جو میری سیل ابزرویشن کہتی ہے اس کو ملا کے ہم کریں گے اور ایک آپ کی سائیک مل کے پھر ایک نیا بھوم نکلے سر جانی ویری نائس ویری نائس اچھا قربان خان آپ سے آپ صحیح سوچیں بتائیں اچھا ان کا یہ ہے کہ آپ ٹیسٹ کرواتے ہو اور آپ کے ٹیسٹوں میں کچھ نہیں آتا اور دوکر بھی کہتا کہ آپ کو کچھ نہیں ہے پھر بھی دماغ نہیں مانتا دماغ اس لئے نہیں مانتا کہ دماغ کا کام ہے آپ کو ڈرانا آپ کا کام ہے آپ نے اس ڈر سے نہیں ڈر نا خاص تا کیا ہو جائے گا سوچ اگر بہت بڑی باتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں تو آنے دیں جو ہوگا دیکھا جائے جو پریشانی ہوگی دیکھ جائے بس آپ اپنا کام کریں پریشانی کو اپنا کام کرنے دیں آقی میں نے ویڈیوز پن کی ہوئی ہیں یہ ویڈیوز آپ نے لازمان چک کرنی ہیں باکی ویڈیوز کو لائک کریں دوسروں تک ضرور شیئر کریں سب پانچ منٹ اور آف لائن ہم اپنے یوٹیوب چینل پر جائیں گے جو لوگ ہمیں یوٹیوب چینل پر جوائن چاہتے کام اپنے آپ کو سمجھانا کب تک چلے گا اس کو جتنا فورس فلی سمجھ کے کر رہے ہیں اس کو ریلاکس ہو جائیں اور اپنے آپ کو کہیں یہی میری کام ہے زندگی کا یہی میرا مقصد ہے انشاءاللہ دیکھیں آپ کا یہ مسئلہ حال ہو جائے جس کام کو جتنا ڈر لیے ضروری ہے اور پوری زندگی کرنا پڑنا اسی طرح مجھے پوری زندگی اپنے دماغ کو سمجھانا ہے سمجھ جالوں گا یہ میرا بچہ ہے میرا بچہ ہے میرا بچہ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا اس کو ریسپونس بلیٹی ہے میری ریسپونس بلیٹی ہے یہ ایک کہتا ہے لوگ ہنسیں گے ہنس نے دو جو ڈر کہتا ہے وہ ہوگا ہونے دو ڈر ڈر جائے گا ڈر کہ پائی یہ تو بہت سٹرانگ ملدا ہے اس سے بچھا اچھا شراث صاحب لکھتے ہیں سر کوکنگ آئل بھی فوڈ پہ افیکٹ کرتا ہے آپ کون سا کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں میں کون سا کوکنگ آئل استعمال کرتا ہوں میں نے مفتلف آئل کے بارے میں پڑھا اور میں نے جب سے پڑھا میں کسر سے میں نے سارے آئل استعمال کرنا چھوڑ دی زیتون اور دیسی گی میں ہم کو کمبائن کرتا ہوں کیا ہوتا میری بیگم صبح وہ میری لئے آملیٹ بناتی ہے دیسی گی میں بلکل ہلکا سا دیسی گی ڈال کے جب آملیٹ بن جاتا اس کے بعد میں ایک چمچ اس پہ زیتون کا تیل ڈال دیتا پھر رات کو پکوڑے بنتے ہیں بلکل ہلکی سا آئل میں بنتے میں اور آئل نکال لیتا ہوں تیشو پیپر سے کر پھر اس کے پر میں ایک چمچ زیتون کا تیل ڈال لیتا ہوں دو چمچ آپ ڈیلی زیتون کا تیل کنزیوم کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آئل کر سکتے ہیں بینیفیٹیڈ زیتون کا تیل دیسی تیل دیسی گی بھی اچھا ہے تو اس کے علاوہ جو چربی ہوتی ہے مفتلی یہ کہتی ہے چربی کو نہیں بڑھاتی اور ہمارے جو ہے وہ سٹور نہیں کرتی تو یہ غلط مقدار میں گوشت کو اس کی چربی میں پکاتے ہیں تو زیادہ بینیفیٹیڈ ہوتا ہے تو آئل آئل آئیڈ کریں ہماری عوام لڑی ہے گھی مہنگا ہو گیا یہ مہنگا ہو گیا شکر کرو گھی مہنگا ہوا چینی مہنگی ہوئی ان سے کم اس کم جان چھڑاؤ یہ کون سی فائدے مند والی چیزیں ہیں ان کو نہ استعمال کرو یہ بہت نقصان دے چیزیں اس کی نسبت جتنا اگر مجبوری ہے تو کم سے کم ایک نکتے کے دانے میں چلے جائیں کہ کم سے کم ہر چیز کو کم سے کم کریں یہ نقصان دے ہے تیب لکھتے ہیں انریل انریل ٹائیڈ تیب صاحب پہلی چیز تو یہ کہ جب تک آپ اپنی روٹینز پہ کام نہیں کریں گے یہ چیزیں چلتی رہیں آپ اپنی زندگی کو بنانے اور مٹانے والے خد ہو بچ میں سوچتا تھا کہ ہمیں اللہ نے بنایا تو ہماری ایچ ان ایوری تنگ کی وہ ہی کرتا ہے نہیں اگر وہ ہی کرتا نا انسان کے لئے تو وہ کبھی کسی انسان کے ساتھ برا نہیں کرتا پھر اگر وہ ہی کرتا تو پھر وہ جنت اور دوزو کا کونسپٹ کیوں رکھتا اس نے تو بندے کو فری اینڈ دے دیا بھائی کھیل لے جس طرح تک کھل کے کھیل جب تیری سانس ختم تب تیرا تماشا ختم پھر میری زندگی ہوگی پھر تیری زندگی میری ہوگی اور پھر تیرا حساب کتاب ہوگا تو جب تک ہم زندہ ہیں ہماری زندگی ہے ہمیں اس کو بیلنس کرنا پڑا ضروری ہے اچھا جی مہرون نشا لکھتی ہے کہ سر کیا انزائیٹی کو لائف ٹائم ٹریٹ کرنا پڑتا ہے ٹریٹ نہیں کرنا پڑتا مہرون نشا اسے بیلنس کرنا پڑتا اسے مینیج کرنا پڑتا یہ وہ بات ہے جو بڑی وقت کے ساتھ سمجھ جاتی ہیں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ بس ٹائم لگانے کی ضرورت ہے بس یوں ہی ڈیلی واغ وغیرہ کی روٹین بنائیں ایکسرسائز کی روٹین بنائیں خود کو سمجھے سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ صرف ایک منٹ آگئے انشاءاللہ ایک منٹ بعد ہم فیس بک پر آئیں گے جو لوگ ہماری فیس بک لائب کو جو کرنا چاہتے ہیں سمپلی کامران شریف ہمارا فیس بک پیج آئیے وہاں میں آجاؤں گا سوتے ہوئے اپنے آپ کو کہیں میں بلکل ٹھیک ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں سو افیکٹیڈ ہاں سونے سے پہلے آپ اپنے افشنز کریں آنکھیں بند کریں اور خود کو دیکھیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کو ایک بات دوتا ہوں میں ایسے کر کے نا سپ پانچ سانس لیتا ہوں سپ چار سے پانچ سیکنڈ ہولڈ کرتا ہوں اور ناکس لے کے موہ سے چھوڑ دیتا ہوں ناکس ساس لیتا ہوں سمائلنگ فیس کے ساتھ پانچ سیکنڈ ہولڈ اور تین سے چار پانچ سیکنڈ میں چھوڑ میں تھوڑا جتنا لمبا کر سکتے آپ کر لیں یوں یوں آپ کو صلاح دے گی ایکسرسائز یوں ابھی میں نیند آگی نیند نہیں سید محمد لی لکھتے ہیں کاش انزائیٹی کوئی ویکسینیشن ہوتی ہوتی بھی تو میں نہ لگواتا اور نہ میں کسی کو لگوانے دیتا نہیں آپ لگوانے سید سید کمنٹ سر شادی کے بینیفیٹس بتائیں شادی بہت بینیفیٹس شادی بینیفیٹس بتائیں باقی اس پہ ماری ویڈیو بنی ہوئی شادی کے بینیفیٹس پہ جلدی بینیفیٹس جلدی کریں بہت اس کے لئے میں نے کام آیا last ہے کمنٹ walk daily کرتا ہوں ڈائیٹ بھی کافی اچھی ہے کی ہے کیا آپ کو ڈائیٹ اچھی کئیے 3 to 6 من سو گئے ہیں یہ آپ ضرور دیکھ گا ڈائیٹ بھی کافی walk بھی کافی low اچھا ویڈ بھی کافی low ہوا ہے میں نے کہا بھائی اس کو اگر رومان اردو میں لکھ لیتے نہ وہ زیادہ تو انہوں نے بتا کہ آپ کا میدہ زیادہ نہیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے آپ کی نفسیات بہت زیادہ متاثر ہو یہ ایک فضول ڈر رہتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ میں ہستا ہوں اس ڈر پر اور اللہ کی رحمتوں پر اور نامات کو یاد کرنے لگ جاتا ہوں اللہ بہت رحمت اللہ میں ملاقات کی خواہش کی دعا کرتا ہوں ہم سب مسلمانوں کو اپنے رب سے خواہش ملاقات کی دعا اور خواہش کرنے چاہئے باقی پریشان نہ ہو میرا مہدہ شاہد آپ سے بھی دار ڈسٹرب ہے مجھے اچ پولیری پیپٹیکل سر اور ٹائیبیٹ مطلب جو ہوتی ہے پری ڈائیویٹیز کی طرف بھی میں تھا اور گیسٹرک پرابلم بہت زیادہ ان سب باوجود بھی میں نے خود کو بیلنس کیا اگر میں کر سکتا تو آپ مطلب سے زیادہ کر سکتے ہیں ویڈیوز کو لائک کریں سے دوسر تک ضرور شیئر کریں اچھا جی اب ہم فیس بک لائک پہ آ رہے ہیں آپ کے جتنے بھی questions ہیں ملتے ہیں بھائی اللہ حافظ السلام علیکم اللہ حافظ